ادھر غازہ کے خان یونس شہر میں اسرائیل کی سینہ نے حماس کے ایک ٹھکانے پر بہت بڑی سٹرائک کر دی آپریشن کے دوران اسرائیل کے سینک ایک مکان میں گھسے اور انہوں نے وہاں قریب دو گھنٹے تک تابر توڑ فائرنگ کی اور اس دوران پورا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سے گونج اٹھا مکان کے اندر گھسے اسرائیل کے سینک بینا رکے فائرنگ کرتے دکھائی دیئے حماس کے ٹھکانے پر اس بڑے حملے کا پورا ویڈیو اسرائیل کے ایک سینک کی وردی میں لگے کیامرے میں ریکوارڈ ہو گیا ویڈیو میں دو سینک خطرناک ہتھیار کے ساتھ سینیوں کے اوپر کھڑے دکھائی دیئے اس کے بعد اس مکان کے ایک کمرے میں وہ سینک اندھا دھندھ فائرنگ کرتے نظر آئے اسرائیل کے ان سینکوں نے وہاں اتنی گولیاں چلائیں کہ پورا مکان دھواں دھواں ہو گیا کمرے میں اتنا دھواں پھیل گیا کہ کچھ بھی ساف ساف نظر نہیں آ رہا تھا فائرنگ کی وجہ سے چاروں طرف بارود کی گند پھیل گئی اس کے بعد اسرائیل کے ایک سینک نے اس کمرے میں ہینڈ گرینٹ پھینک دیا اور تیزی سے سینیوں سے نیچے بھاگا ہینڈ گرینٹ سے دھماکا کرنے کے بعد اسرائیل کے سینک لگاتار گولی باری کرتے رہے لیکن تبھی کمرے میں چھپے حماس کے لڑاکوں نے بھی پلٹ بار کر دیا اور ایک موٹر اسرائیل کے سینکوں کی طرف داکھ دیا حالانکہ موٹر حملے میں اسرائیل کے سینک بال بال بچ گئے اس کے بعد اسرائیل کے سینکوں نے زوردار فائرنگ شروع کر دی اور حماس کے لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا خان یونیس میں حماس کے ٹھکانے پر حملے کے علاوہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں کے ناصر اسپتال پر قبضہ کر دیا اسرائیل کے سینکوں نے وہاں تلاشی کے دوران سات اکٹوبر کو حماس کے حملے کا سب سے بڑا ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا اور تلاشی کے دوران بھاری سنکھیا میں گولہ بارود برامت کیا اسرائیل کے سینکوں کو ناصر اسپتال کے باہر کڑی ایک گاڑی میں گرینیٹ رکھا ہوا دکھائی دیا گرینیٹ کے علاوہ گاڑی میں حماس کے جھنڈے, ڈائیری اور کئی وائرلیس سیٹ رکھے ہوئے نظر آئے اسرائیل کے سینکوں نے گاڑی سے ایک اکر سامان باہر نکالا اور تلاشی لی تلاشی کے دوران بھاری سنکھیا میں گولہ بارود اس گاڑی سے برامت کیا گیا لیکن جیسے ہی ان سینکوں کی نظر کار پر لگے سٹکر پر گئی وہ دنگ رہ گئے ناصر اسپتال کے باہر ملی اس کار پر اسرائیل کے کبج نیو اوز کا سٹکر لگا ہوا تھا سٹکر دیکھتے ہی اسرائیل کے سینک یہ سمجھ گئے اسرائیل کے اسپتال کے باہر ملی اس گاڑی کا استعمال سات اکٹوبر کو ہوئے حملے میں کیا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کا کبج نیو اوز وہی جگہ ہے جہاں سات اکٹوبر کو حماس کے لڑاکوں نے بھیانک تباہی مچائی تھی یہ علاقہ غازہ کی سیما سے محض دیر کلومیٹر دور ہے اور اسرائیل کے سینکوں کے مطابق حماس کے لڑاکوں نے سٹکر لگی اس گاڑی کا استعمال کر کے سرکشہ کرمیوں کو اس دن چکمہ دیا تھا موسیقا